انیس سو چوراسی میں کراچی کے علماء اور روافظ ان کے درمیان کچھ بدمزگی ہوئی حکومت نے بہانہ بنایا اور ہمیں کراچی سے نکالا گار اور اسٹاؤس میں بند کیا ہمارے ساتھ شیعہ بھی تھے طالب جوہری، عباس کمیلی، حرفان حیدر، جعفر حسین فضلی علی ادھر سے یا عجز فقیر موانا صلی اللہ، ماوی غز نبی موانا صفندیار مفتی احمد الرحمن راہم اللہ شیعہ جیلر تھا عباس نام کا اس کی خواہش تھی کہ ہماری اور ان کی بات ہو جائے علمی مذاکرہ ہو جائے ٹھیک میز لگائے جائے بیچ میں اور اس نے تھنڈی بوتلے، گرم گرم چائے، بسکوٹ سب لگایا گیا ادھر شیعہ بیٹھ گئے، ادھر یہ بیٹھ گیا ہو بھی چپ بیٹھ ہے، یہ بھی چپ بیٹھ ہے مولانا صندیار سے میں نے کہا انہوں نے بات شروع کیا کہا کہ موجودہ بہران کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے طالب جوہری نے کہا اتنا سوچا ہے جتنا سوچنا چاہیے تو اس سے بھی کچھ آگئی سوچ لیا میں نے کہا جوہری سال ہم نے سنا تھا کہ شیعہ نحوے اور منطق کے ماہر ہوتے ہیں یہ کہنا کہ جتنا سوچنا چاہیے تو اس سے بھی آگئی سوچا ہے یہ ایسا ہے جیسے کوئی کہہ میں اپنے والد صاحب سے پندر سال پہلے پیدا ہو یہ تو تحصیل یا حاصل اور یہ خراب المخرج بہت بڑا گناہ ہے بات شروع ہوئی میں نے کہا ہے یہ آزان جو آپ کی ہے یہ کسی ہے کہ آپ کے ہاں بریلویوں کے آزان میں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو بندی نہیں پڑھتے میں نے کہا پڑھتے دونوں ہیں وہ انچہ پڑھتے ہیں ہمائیسٹہ پڑھتے ہیں آزان پر دونوں کا اتفاق ہے میں نے کہا دیکھو بات اس طرح نہیں ہوگی یہ کہنا یہ ہے کہ حضرت علی کے دربار میں کونسی آزان ہوتی تھی کہا آپ والی میں نے کہا حسن حسین سب کے میں نے وہ ایک ایک کر کے پوچھا الحمدللہ سب کا انہوں نے اعتراف کیا کہ ان کی آزان کبھی بھی خیر القرون میں اس کا وجود نہیں کہتا کہ بی تو ثابت کرتا نا پھر نہ ثابت کر سکتا ہے پھر کہنے لگا کچھ چیزیں میرے ہاں محل نظر ہیں ان میں آسان بھی ہے میں نے کہا جس مذہب کی آزان غلط ہو ان کی نماز کھو گے چنانچہ ایک بچ کر دس بینٹ پر ان کے آزان ہو جاتی زہر اور اثر اکٹھی پڑھ لے تھے بلکہ محمد حسین تبا تباہی میں لکھا ہے کہ اگر ہمارے ہاں وقت زہر میں پہلے اثر پڑی پھر زہر پڑی اثر آتا دونوں سے ہی ہیں میں نے پوچھا کہ یہ داڑی کا کیا مسئلہ ہے شیعوں کی داڑیا نہیں ہوتی تھوڑی سے زرد سے ہوتی میں نے کہا ہماری داڑی یہ تو اصیلن ہمارے من سب کے مطابق چھوٹی اس سے بھی بڑی ہو سکتی یہ آپ کی داڑی کیسی ہے کہنے لگے کہ ہمارے ہاں چالیس قدم سے نظر آ جائے تو داڑی ہے اس زمانے میں خمینی صاحب کی تصویریں آتی تھی بڑی داڑی اور کالی پگڑی میں نے کہا خمینی کی داڑی تو پاکستان سے نظر آ رہی آپ کہتے ہیں چالیس قدم سے نظر آ رہی پھر میں نے پوچھا حضرت علی کی داڑی آپ کی طرح تھی یا ہماری طرح کا آپ کی طرح میں نے کہا حسن کی حسین کی زمان لابدین کی باکر کی نقی تقی سب کا پوچھا کہا سب کی داڑی آپ کی میں نے کہا آپ کی طرح کٹی ہوئی داڑی کم ہے یہ یہ سوچنے دے وہ جو سوچنے دے میں گیا ہے روزانہ ہم بیٹھتے تھے آئیے اللہ اسلام علیکہ اسلام علیکہ حضرت علیہ السلام پر بہت بوجھے بعد میں دیکھا جائے ابھی نہیں گیٹھتے ہیں اور ٹیڈی ویژن پر میں نے سنا ہے فہم قرآن میں بڑا ناچتا ہے ڈانس کرتا ہے یہ مارے سامنے ایسا تھا جیسے بالکل دن کٹی ہوئی لومڑی بالکل بات چیزی ختم ہو گئی وَلَا آمُرَنَّهُمْ میں ضرور ان کو کہوں گا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَلْآہَ چند دن گزر گئے اگلے دن دیکھا میں نے طالب جوری صاحب تھی داڑی بالکل ختم میں نے کہا اللہ مصر داڑی کہا حضور السلام نے ثابت کیا کہ یہ داڑی نہیں ہے میں نے آٹھائی دی جب باہر جائے انہیں دیکھا جائے کہ اللہ کا تر نہیں تو اسی جب باہر آیا ہے کہہ لیں ہمارے اپنے سر نہیں پڑتا ہمارے عوام کے ہیں بڑے پکے ہوتے ہیں ہماری داڑی ہو تب بی ٹھیک ہے نہ ہو تب بی ٹھیک ہے جس مذہب میں مہمانی زنا سے ہو جس مذہب میں قرآن کو غلط کہا جائے جس کی ارزان و نماز ساری غلط ہو ان کے ہاں داڑی کی کیا حیثیت ہو